کیا آپ کو بھی روہ حلوہ پسند ہے؟ ضرور پسند ہوگا کیونکہ یہ تو ہم بچپن سے کھاتے آئے ہیں تو کیوں نہ اس حلوے کو بنانا بھی سیکھ لیں جو ہم لوگوں کے لئے بہت اچھا ہوگا کبھی بھی یہ کسی بھی اوکیزن میں بنایا جاتا ہے اور بہت تیسٹی اور بہت سوادسٹ یہ حلوہ ہوتا ہے تو آئیے اسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ روہ لے لیا ہے روہ یہاں پہ میں دو کٹوری روہ کا میں بنانے جا رہی ہوں سو روہ آپ کو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ روہ جتنا پتلا والے لے اتنا اچھا اس کا حلوہ بنتا ہے کیونکہ پتلے والے سے بائنڈنگ بہت اچھی بن پاتی ہے جس کے کارن بہت اچھا حلوہ بن پاتا ہے سو آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں یہاں پہ دیکھئے میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ میں یہاں پہ دو کٹوری روہ لی ہوں اور اس کے حساب سے ہی میں آپ کو آگے کا سارا میزرمنٹ بتانے والی ہوں اب روہ حلوہ بنا رہے ہیں تو اس میں ڈالنے کے لیے ڈرائی فروٹس تو ہونے چاہیے تو یہاں پہ میں نے کچھ کس مسک لیا ہے کاجو ہے بڑے والے بادام اور تھوڑے سے پستا جسے میں نے فائن چوپ کر لیا ہے سبھی چیزوں کو اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی سامان نہیں بھی ہو تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کے بینا بنے گا ہی نہیں اور یہاں پہ تھوڑے سے ناریل کو میں نے قدو کس کر کے لے لیا ہے اب آئیے اسے بنانا سرو کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کڑاہی کو گرم کر دیا ہے اس کے بعد میں نے ایک کٹوری اگر دو کٹوری میں نے یہاں پہ لیا ہے اس روہ تو اس کے لیے میں ایک کٹوری گھی لوں ہوں گھی جیسے ہی گرم ہو جائے اس کے بعد جو روہ ہے ہم اسے ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے سوٹے کریں گے آپ کو یہاں پہ گیس کا فلیم بہت ہی کم رکھنا ہے کیونکہ یہ روہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بہت ہی پتلے والی ہے تو یہ روہ کا تھوڑا سا لگنے کا ڈر رہتا ہے اس لئے آپ آج جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہے اور اسے آپ کو ریگولر چلاتے رہنا ہے اور ہاں گئیز اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل پہ نہیں ہو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے کوئی پیسے نہیں لگتے آپ کے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ریسپی بتا رہی ہوں بہت ہی سمپل ریسپی ہے یہاں پہ دیکھئے یہ اچھے طریقے سے بھوجا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر دیں گے کہ یہ بھی اس کے ساتھ روست ہو جائے بہت سارے یوٹیوبرز یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ڈرائی فروٹس کو گھی میں بھونج لو اس کے بعد اسے نکالو اور لاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے گائز میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ ڈرائی فروٹس بعد میں یا پہلے تلک لیتے ہیں تو اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت حد تک چلا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ روست ہو جاتا ہے کیونکہ گھی میں اگر آپ ڈالو گے تو وہ ہوتا کیا ہے کہ گھی بہت زلدی ان لوگوں کو بھونج دیتا ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا جلا ہوا سمیل آتا ہے اس کے کارن اگر آپ کو سوندھا والا حلوہ چاہیے تو اس طریقے سے ہی بنائیے گا کہ مطلب سوجی پاس سے دس منٹ بھوجا جائے اس کے بعد آپ کو ڈرائی فروٹس اس میں ایڈ کر دینے ہیں یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے آپ ایک ویری ضرور بنائیے گا اور مجھے پھر کومنٹ کیجئے گا کہ آپ کا کیسا بنا یہاں پہ دیکھئے روہ کتنا اچھے طریقے سے بھوجا رہا ہے میں آپ کو دکھا پا رہی ہوں آپ کو تھوڑا سا ویڈیو میں جیادہ وائٹ سا لگتا ہوگا کیونکہ کی کیمری کی قوالٹی ایسے ہی ہے تو اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں بٹ ہاں یہ جو ریل آپ بناوگے تب آپ کو یہ چیز پتا چلے گا کہ یہ بہت اچھا بہت گولڈن کلر آتا ہے اس کا اسے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے آپ اپنا دیکھنا کسی لوگوں کو تھوڑا سا وائٹ سا حلوہ پسند ہوتا ہے کنی لوگوں کو براؤن سا حلوہ پسند ہوتا ہے بہت یہ جتنا زیادہ بھوجاتا ہے اتنا اچھا اور سوندھا حلوہ بنتا ہے سو آپ کو چلاتے رہنا ہے اور ریگولر بھوجتے رہنا ہے آپ کو میں بھوجنے کا ٹائمنگ بتا دوں تو کم سے کم آپ کو پندرہ سے بیس منٹ اسے بھوجنا ہے اب میں اتنی لمبی ویڈیو تو نہیں بنا سکتی ہوں بہت ہاں میں آپ کو exact time بتا دیوں سو گائز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اس کے color میں بہت changing آ گئی ہے تو اب اس میں ہم سوگر add کریں گے سوگر کا آپ کو quantity مطلب جتنا آپ رواد ڈالے ہو اس کا آدھا تو جیسے میں نے دو کٹوری رواد لیا تھا تو اس کے لیے میں ایک کٹوری چینی کا استعمال کر رہی ہوں کئی لوگ بولتے ہیں کہ مطلب مجھے جیادہ میٹھا کھانا ہے تو پھر آپ جیادہ بھی add کر سکتے ہو لیکن ایک perfect حلوہ بنانے کا ratio یہی ہے کہ روا کا آدھا چینی پڑتا ہے اور میں آگے آپ کو پانی کا بھی measurement آپ کو بالکل exact بتاؤں گی کہ آپ کو کتنا ڈالنا ہے سو گائز اب پانی کا میں آپ کو بتا دوں جتنا آپ نے روا لیا ہے روا میں نے دو کٹوری لیا تھا تو یہاں پہ آپ کو دو کٹوری ہی پانی ڈالنا ہے یہ دیکھئے اور پانی ڈالنے کے بعد آپ کو جس چلاتے رہنا ہے سو گائز آپ بالکل میری طریقے سے بنائیے گا آپ کا حلوہ بہت ہی tasty بنے گا آپ trust مانو میرا آپ ایک ورہی ضرور try کیجئے گا میری recipe کیوں اور پھر مجھے ضرور آ کے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا حلوہ بہت tasty آپ کو دکھ رہا ہے اور یہ سچ میں کھانے میں بھی اتنا ہی tasty لگا تھا آپ اس طریقے سے بنا کے اپنے گھر میں share کیجئے گا بہت اچھا لوگ appreciate کریں گے اور یہاں پہ دیکھئے اب حلوہ کو چلاتے رہنا ہے اور اس کی thickness جو ہے تھوڑے دیر بعد بہت اچھی ہو جائے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب last میں ہم اس میں cardamom add کریں گے دیکھئے ilaichi add کریں گے اس میں جو کی بہت اچھا flavor دیتا ہے ilaichi کو بالکل اسی time پہ آپ ڈالیے گا یہاں پہ دیکھئے حلوہ میرا almost بن کے تیار ہے اب میں آپ کو اس کو serve کر کے آپ سے ملتی ہوں سو کیسی لگی میری حلوہ کی recipe آپ ضرور comment کر کے مجھے بتائیے گا اور چینل پہ نہیں ہو ضرور چینل کو subscribe کیجئے گا so guys حلوہ بن کے ہو گئی یہ تیار کسی